بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ لوگ آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو سٹوڈنٹس آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ ایکسرسائز ریلیٹڈ ہے جو کہ ہمارا لیکچر نمبر ایٹ ہے ٹھیک ہے تو لیکچر نمبر ایٹ میں ہم آج یونٹ نمبر ون ہمارا اوڑا الالتھریکلی کمپلیٹ ہو گیا ہے تو ہم اس کی ایکسرسائز کو ڈسکس کریں گے لیکن سٹوڈنٹس اس سے پہلے کچھ باتیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہوں یہ ہے کہ اس میں کچھ نوٹس وغیرہ آئیں گے وہ میں آپ کو سمجھاؤں گا تو اس ویڈیو کے ذریعہ آپ نے ان کو ریمیمبر کرنا ہے اور آپ نے ان کو بلانا نہیں ہے کہ آپ نے اس کو کس طرح پرفارم کرنا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو ہمارے ایکسرسائز میں جو ایم سی کیوز ہیں لکھا ہوئے کہ انسرکل دا کریکٹ آنسر فرم دا گیون چوائزز تو آپ نے کریکٹ آنسر دینے ہیں اس کی پہلے بھی آپ کافی پریکٹس کر چکے ہیں تو فردر آپ نے اس ایکسرسائز میں بھی کرنی ہے کچھ جو ٹف ہیں وہ میں آپ کو سال سالوں کے آنسر بتا دیتا ہوں تو تو نمبر آپ بیس یونٹ اس میں کتنے بیس یونٹس ہیں بے ہیں یہ سوری اس آئی یونٹ جو بیس ہیں وہ کتنے ہیں ٹھیک ہے یعنی بیس یونٹس کی تدار کتنی ہے تو یہ آپ آلیڈی ایکسپیرینس کر چکے ہیں 1 ہے 3 ہے 2 ہے 7 ہے تو یہ آپ نے خود بتانا ہے which one of the following unit is not a drive unit ان میں سے کون سا unit drive unit نہیں ہے یہ بھی آپ آلیڈی ایکسپیرینس کر چکے ہیں پاسکل drive unit نہیں ہے نیوٹن نہیں ہے کون سا drive unit نہیں ہے آپ نے بتانا ہے ان میں سے ٹھیک ہے so amount of substance in terms of number is measured in تو یہ بھی آپ آلیڈی ٹیبل سے چیک کر چکے ہیں کہ amount of substance جب ان terms of number آپ چیک کرتے ہیں تو گرام میں ہوتا ہے نیوٹن میں ہوتا ہے کلو گرام میں ہوتا ہے یا مول میں ہوتا ہے تو یہ بھی آپ previously discuss کر چکے ہیں آپ نے خود اس کو جوہنا find out کرنا ہے اور اس کانسر آپ نے خود لگانا ہے ٹھیک ہے جب آپ ایک بات جو بہت زیادہ students مجھ سے پوچھتے ہیں وہ یہ students یہ پوچھتے ہیں کہ sir میں نے یہ کام سادھا note book پہ کرنا ہے یا نہیں کرنا تو میں اور اڈی آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو pre 9th کے students ہیں وہ پہلے دو chapter completely لکھیں گے notes کے everything اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا تھا کے 200 blanks آپ نے بنانے ہیں تو 200 blanks آپ نے separate copies پہ بنانے ہیں اور اس کے علاوہ everything from the notes آپ نے اپنی need book پہ لکھنا ہے even though وہ آپ کے mcqs ہیں exercise والے ہیں یا initial exercise والے جو ہیں وہ آپ نے overall لکھنا ہے ٹھیک ہے students تو number 4 ہے کہ an interval of 200 microsecond is equivalent to 0.2 second اسے پہلے students آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ micro کس کے equal ہوتا ہے ہم نے پہلے اس لئے prefixes کو پڑھا micro جو ہے جو آپ کو سیمبل نظر آ رہا ہے u کی shape کا اس کو micro کہتے ہیں تو micro جو ہے students وہ کس کے equal ہوتا ہے 10% minus 6 کے prefixes کے table سے ہمیں پتا چلا تو اگر میں اس کے ساتھ multiply کہتا ہوں 10 is power minus 6 یعنی 200 multiply by 10 is power minus 6 تو minus 6 جو ہے اب point جو ہے 200 کا اگر آپ دیکھیں وہ end پہ ہے تو اس point کو جب آپ left side پہ 2 کے بعد لے کے جائیں گے تو یہ 2.0 multiply by 10 is power 2 تو یہ ہو جائے گا اور minus 6 وہ ہوگا ٹھیک ہے تو minus 6 اور plus 2 یہ کیا جائے گا 10 is power minus 4 تو اس کا انصل کیا ہوگا student 2 multiply by 10 is power minus 4 تو یہ تف تھا اسی وجہز میں نے خود بتایا باقی اپنے پریکٹس کرنے ہیں which one of the following is the smallest quantity ان میں سے کونسی quantity سب سے چھوٹی ہے یہ آپ نے خود چیک کرنا ہے 0.01 gram سب سے چھوٹی ہے 100 microgram یہ اپنے prefixes کو دیکھتے ہوئے چیک کرنا ہے کہ کونسی سب سے چھوٹی quantity ہے اس کے بعد ہے کہ which instrument is most suitable to measure the internal diameter of a test tube internal diameter test tube find کرنے کے لیے سب سے جو سوٹیبل instrument ہے وہ کونسا ہے کیا وہ میٹر رول ہے یا وہ ورنیر کیلپرز ہے میجرنگ ٹیپ ہے یا سکریو گیج ہے تو آپ نے اس کو خود چیک کرنا ہے میں لاسٹ میں بتا چکا ہوں کہ اگر ہم معلوم کرتے ہیں internal diameter تو یہ ورنیر کیلپرز کے ٹاپک میں اگر آپ اس کو سرچ کریں گے تو پتا چل جائے گا سٹوڈنٹ کلیم دا ڈیائی میٹر آف وائر ایز ون پوائنٹ زیرو تھری ٹو سینٹی میٹر یوزنگ ورنیر کیلپرز ایک سٹوڈنٹ ہے جو یہ کلیم کر رہے کہ میں نے ڈیائی میٹر معلوم کیا ہے کسی بھی وائر کا اور وہ کتنا ہے ون پوائنٹ زیرو تھو سینٹی میٹر اور وہ کہہ رہے کہ میں نے ورنیر کیلپرز سے کیا ہے تو اب تو وٹ ایکسٹینڈ do you agree with it تو آپ کس کتنے درجے تک اس کے ساتھ اگری کرتے ہیں ون سینٹی میٹر تک ون پوائنٹ زیرو تھری سینٹی میٹر تک ون پوائنٹ زیرو سینٹی میٹر تک یا ون پوائنٹ زیرو تھری دو سینٹی میٹر تک تو اسٹوڈنٹس آپ دیکھ لیں یہاں پہ میں نے لاسٹ ٹیم آپ کو بتایا تھا کہ ورنیر کیلپرز جو ہے وہ ایک سینٹی میٹر کے لاسٹ ٹیم بتایا تھا کہ ایک سینٹی میٹر کے جو سوئیں اس سے تک ہے ورنی کے لیے پر میجر کر سکتا ہے تو آپ نے خود اس کو چیک کرنا ہے ریس کاؤنٹ کی مدد سے اگر آپ سے نہ ہو تو میں آپ کو ایڈیا دوں گا ٹھیک ہے میجرنگ سلنڈر is used to measure میجرنگ سلنڈر کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے میس کے لیے ایریا کے لیے والیم کے لیے لیول آف لیکویڈ میجر کرنے کے لیے تو یہ بھی آپ نے خود چیک کرنا ہے میجرنگ سلنڈر کا ٹاپک ہم ڈسکس کر چکے ہیں اس کے بعد سٹوڈنٹس کے سٹوڈنٹ noted the thickness of a glass sheet using a screw gauge اس نے ایک گلاس sheet کی thickness کو یعنی چوڑائی کو فائنڈ کیا اور وہ کہہ رہا ہے کہ on the main scale کس کے لیے ہے وہ کہہ رہا ہے کہ main scale پہ it reads three division اس نے کہا کہ main scale کے اوپر وہ جو reading note کردہ ہے وہ three division ہے while eight division on the circular scale coincide with the index line لیکن جو آٹھنی division ہے circular scale کی وہ index line کے ساتھ آ رہی ہے ایک لائن میں جب آپ circular scale use کریں گے in the lab میں میں آپ کو سکھاؤں گا انشاءاللہ تو اس میں آپ کو idea ہوگا کہ کس طرح circular scale جو ہے اس کی لائن کس طرح index line کے ساتھ coincide کرتی ہے تو initialی آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم یہاں پہ کیا معلوم کرنا چاہا رہیں اس کی thickness تو یہ screw gauge کا topic جب آپ پڑھیں گے وہاں سے 100% idea ہوگا آپ کو long question میں ہمارے پاس جب یہ آئے گا یا labs related جو work ہوگا ہمارا اس میں انشاءاللہ ہم اس کو discuss کریں گے تو اس کی thickness کتنی ہوگی 3.8 cm ہوگی 3.08 cm ہوگی 3.8 mm ہوگی یا 3.08 میں ایک pass student آپ نے یاد رکھنی ہے جب بھی آپ ورنیے کلیپرز سے کام کرتے ہیں تو ورنیے کلیپرز آپ کو ریڈنگ دیتا ہے mm میں تو آپ کے زیادہ ریڈنگز mm میں ہوتی ہے اور پھر بعد میں آپ اس کو convert کرتے ہیں cm میں تو initialی تو آپ نے یہ کرنا کہ کونسی division کری ہے کونسیٹ 8 تو آپ نے اس کو لیس کاؤنٹ سے ملٹیپلائی کرنا ہے 8 کو so what is the least count of the screw gauge 0.001 cm سے آپ 8 کو ملٹیپلائی کریں گے اس کو 3 میں ایڈ کریں گے then you will see the answer of this question وہ ملی میٹر میں ہوگا اور اس کو پھر آپ نے change کرنا ہے کس میں سنٹی میٹر میں تو I hope that آپ اس کو try کریں گے انشاءاللہ اس کے بعد number 10 ہے significant in an expression are significant جو ہوتے ہیں کسی بھی expression میں وہ all the digit ہوتے ہیں ٹھیک ہے all the digits یا پھر number 2 all the accurately known digits ٹھیک ہے یا پھر all the accurately now digit and all the doubtful digit ہوتے ہیں یا پھر all the accurately now digit and the first doubtful digit تو اس میں آپ نے بتانا ہے کہ کونسا option جو ہے وہ significant figures کے لیے proper definition پہ apply ہو رہا ہے I hope that آپ کو آج کے امسی کیوز سمجھا گئے ہیں تو اگر پھر فردر کوئی آپ کو confusion ہو تو آپ لازمی comment box میں یا پھر ویٹس ایپ جو number ہے اس کے ذریعے آپ کو پوچھ سکتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ شکریہ